حامل صاحب تم یہ آ جا کر بار نکال اس کا سر میرا نام بختیار حسین ہے میں آپ سے ملنے آیا ہوں سر کچھ بہت اہم ہے جو آپ کو دکھانا ضروری ہے سر مجھے صرف آپ کے دو منٹ چاہیے سر تم ایسے نہیں مانو گے شکور ایک منٹ کچھ لوگ ہیں جو وفاداری کی دیوار کی پیچھے چھپ کر مسلسل غدداری کے وار کیے جا رہے ہیں جنہیں آپ دیکھ نہیں پا رہے کس کی بات کر رہے تم سر میں آپ کے چاہیتے آپ کے لادلے شبیر کی بات کر رہا ہوں سر شبیر آپ کو دھوکہ دے رہے سر کیا بکواس کر رہے ہو تم یہ سچ رہے شبیر آپ کو دھوکہ دے رہے سر جس اجالہ کو آپ عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں اسے جیل میں وی آئی پی پروٹوکول دے رہے شبیر اور جب میری بیوی جیل سپرنٹنڈنڈنڈ نجمہ نیسان نے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے سسپینڈ کرانے کی دھمکی دیا سر اور اسے حکم دیا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو دھوکہ دے یہ جھوٹ بول رہا ہے سر شبیر ایسا کرنی نہیں سکتا ثبوت ہے میرے پاس آمید زمان جو سننا چاہتا ہے وہ تم اسے سنا ہوگی لیکن اجالہ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اگر اس کے سر پہ ایک پال بھی ہے لگ تو میں تمہیں اور تمہارے پورے خان داؤں گنا اسلام علیکم سر اجالہ کھا ہے سر وہ اپنے والد کے جنازے میں گئی ہے کس کی اجازت سے اسے بلاؤ فوراں جی سر چل بی بی میڈب نے تجھے بلائیا ہے یہ ابھی کیسے جا سکتی ہے تو جنازہ بھی نہیں ہوا ہاں تو اس نے اٹھانے جنازہ اور بی بی انٹے جلدی کارے روک شو تمہیں اپنی پیٹی گونی سالے دھوگی اور چل بی بی سنائی نہیں دیتا تجھے چل خیل نچے کی چل ہٹ سامنے سے تھوڑی دیر روک جاؤ جنازہ اٹھنے والے تمہارا لور ہے کیا شوہروں میں اس کا شوہر صاحب پیچھے ہٹیں چل چل روک جاؤ اجالہ روک ہو روک ہو ایتا بسے دیوار جمعیرات اور جمعہ رات آٹھ بجے صرف خرین انٹرٹینمنٹ پر موسیقی موسیقی موسیقی